ابھی بارگاہ غریب نواز کا کچھ نظارہ ہم آپ کو دیکھاتے ہوئے جھال رہے کی طرف لکھے جاتا ہوں وہاں پر میں بھی ماشاءاللہ جھال رہا جو میں آپ کو دکھایا تھا کہ کافی پورا لبا لبے گیا سبان اللہ سرکار کی آمد ہے بشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میڈے خیرے سب کمام لوگ الحمدللہ حضور کریم نواز کی بارگاہ میں جو سفر سب نکلے تھے برا مکمل کر کے الحمدللہ آج چکا ہے جمیر کچھ دن کا بریک لیا میں نے ویڈیوز بگر نہیں ڈالی یہ معاملہ اب دنیا میں ایسا ہی چل رہا ہے کہ تو ذہن ٹھیک نہیں تھا جو معاملہ چل رہا ہے سب کو روشن ہی ہے کہ جو مسجد اقصہ کے لیے امت مسلمہ کی جنگ جاری ہے وہاں پر میں بیتو مقدس کے اندر میں جیرسلم میں اور بھی دیگر جو معاملات وہاں پر میں ہو رہا ہیں بھی لیبنان کے اندر میں جو فسادی ہیں فساد پھیلانے والے لوگ جن کا ذکر بے شک قرآن میں اللہ تعالی نے فرما دیا ان کو فساد قرآن میں پوری آیت ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امن قائم کرنے والے لوگ ہیں امن قائم کرنے والے لوگ نے یہ لوگ فساد دیا یہ قرآن شریف کے آیت میں سکرنے کے پر میں لگا رہا ہوں اب جس کے لئے جس قوم کے لئے اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ قوم کسی کے ہو سکتی ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں دعا ہم بھی کریں گے جو شہید ہوئے ہیں حسن نصر اللہ صاحب لیبنان کے اندر میں اور اللہ ان کی مقفرت کرے بشک وہ شہید ہیں جنت میں اللہ تعالی ان کو عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اور جو لے کر کے وہ چلے تھے محیم مجید اقصہ کی ازادی کی اللہ تعالی اس ازادی کو مکمل کرے ویوم الاربعاء كانت بالنسبة ایلینا ایاما ثقیلتا ودامیتا وكانت ایضا امتحانا كبيرا استطعنا بعون الله تعالی وما ساتحدث عنه ایضا بعد قليل وسنتمکن ان شاء الله من تجاوز هذا الامتحان بشموخ وبرؤوسا مرفوعة المهم ان لا تسقطك ان لا تسقطك ضربة مهما كانت كبيرة وقوية واقل لكم بكل اطمئنان وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالی هذه الضربة الكبيرة والقوية وغیر المسبوقة لم تسقطنا ولن تسقطنا ان شاء الله نقول لحكومة العدو لجيش العدو لمجتمع العدو جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة على 11 شهر عم نقول هذا الكلام ممكن هذا كلام متكرر الان ولكن هذا الكلام يأتي بعد هاتین الضربتين الكبيرتين بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الالام أنا أقول بوضوح ايا تكون تضحيات ايا تكون العواقب ايا تكون الاحتمالات ايا يكون الافق الذي تذهب اليه المنطقة المقاومة في لبنان لم تتوقف عن دعم ومساندة اهل غزة واهل الضفة والمظلومين في تلك الارض المقدسة لا شك ان العدوان الذي حصل هو عدوان كبير وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق وسيواجه بحساب عسي وقصاص عادل من حيث يحتسقون ومن حيث لا يحتسقون وقصاص عدوان كبير المشارب لے کے جاتا ہوں وہاں پر میں بھی ماشاءاللہ جال رہا ہے جو میں آپ کو دکھایا تھا کہ کافی کم پانی ہو گیا تھا وہاں پر میں کافی اچھا پانی ابھی آ چکا ہے اور برا منزل کے سی انشاءاللہ دکھاتا ہوں شاہ جانگی مزدر آلماسٹ پھول ہے اور کچھ جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس سے ریلیٹیڈ میں انشاءاللہ بات پڑھتا ہوں وہاں چل کے آپ سے دیکھنا ہے ویڈیو سرکار اگری ماں سب سے کرم فرمائے اور وہاں خیر ہم کرتے ہیں لائک بھی کرنا آپ کامنٹ کر کے آپ کے تاثرہ شیئر کیسے ہی لئے ہاں چلتے ہیں وہاں کا منظر آپ کو دیکھیں آدھا جو بات کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کئی لوگ اس ظالم انٹیٹی جو ہے یہ یہ جہودی زائنسٹ ہیں ان کا سپورٹ کرتے ہیں ہمارے دیش میں جو دنیا میں بھی میں کہتا ہوں ان لوگوں کو شرم آنے چیز ہے ان کی گندی سوچ کے اوپر میں کہ ایسی گندی سوچ ان لوگوں کی ہے جو لوگ بچوں کو محسوم مظلوموں کو شہید کر رہا ہے مار رہا ہے کوری نسل ختم کرتے ہیں ان لوگوں نے وہاں پر میں ابھی جو ایک جو جنگ 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 تھی جو بچے تھے وہ آلماس ختم ہو چکا ہے بم کے ذریعے مار کے ان کو ختم کیا ہے یا پھر بھوک سے ختم ہو گا ہے بیمارے ہو گا ہے وہاں پر میں کہت پھیل گیا ہے بہت کچھ ہوا ہے میڈیا ہاؤز کئی بار شو کرتے ہیں کئی بار شو نہیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے اندوسسانی گورنمنٹ ہے وہ پہلے سے ہی پیلسٹین سپورٹیف گورنمنٹ ہے آج سے نہیں ہے ابھی تو یہ کچھ نفرتی چنٹو آگ لگاتے رہتے ہیں ان کے اوپر دھیان دیں میرے کو شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر میں کیا ان کا کوئی انسانیت بھی ہے ان لوگوں میں یا نہیں انسانیت نام کی چیز ہے بھی یا نہیں بچوں کے قتل کے اوپر میں خوش ہوتے ہیں لوگ معصوم عورتوں کے قتل کے اوپر میں خوش ہوتے ہیں یہ میں سکرین کے اوپر میں لگا رہا ہوں سکرین کے اوپر میں ہماری اندین گورنمنٹ کے خروف جو ارگنیزیشنز ٹروریسٹ ہیں ان کا ذکر ہے اس میں نہ ہجباللہ ہے نہ حسن نصر اللہ صاحب کا ذکر ہے تو یہ لوگ جو اس ایتائلی انٹیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے دیش کے اندر میں اور بھی دیگر دنیا کے لوگ ان کو شرم آنیج اور وہ لوگ شہید ہوں ہیں مسجد اقصہ قبلہ اول ہے وہ وہاں پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام جو بڑے مذہب ہیں ابراہیم کی ایسیلیجن بولتے ہیں عیسائیت، یہودی اور اسلام وہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شبہ مراج کے گھرے اور بھی دیگر قبلہ اول ہے پہلے وہاں پر رک کر کے نماز عطا کری جاتی یہ تب چیز ہیں اللہ تعالیٰ حسن نفیض اللہ سافتی مقفرت فرما ہے بار بار ہمیں یہ دعا کر رہے ہیں اسی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھے کہ وہ کی ذہن ہے سے خراب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پر میں وہ لوگ گز گائیں کس کر کے قتل و غیرہ تبھی لائم لائم کے اندر انشاءاللہ کی میں شک اللہ تعالیٰ مسلموں کے ساتھ ہے اور ظالموں کو موت ہو جاؤں ابھی زیادہ لمبا ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں میں آپ کو سوائے یہاں کا نظارہ جھالے کا دکھائنے لائے تھا اس لیے سے بات کرنی تھی اس لیے جھالے کے طرف میں آپ کو لے کر کے آیا تھا جو پانی ہے دربار قریم نواز بھی استعمال میں ہوتا ہے میں نے آپ کو لاس دکھایا تھا کتنا ٹوٹ چکا تھا پانی اور اب کہاں پہ آگیا ہے پانی یہ پانی کہاں وہ پلیٹ فارم دکھ رہا ہے نا آپ کو اس پلیٹ فارم کی نیچے تقریب ایک سو بیس فیٹ پانی ٹوٹ چکا تھا یہ بھی ایسی نبی فیٹ پانی واپس آج چکا ہے الحمدلہ بارش ہی ہوئی ہے یہاں تک آگیا ہے اس طرف سے دکھاتا ہوں محبت ہو یہ دیکھو اس طرف سے نظارہ جھلے کا کتنا فل ہو گیا ہے یہ لال پتھر آپ کو دکھ رہا ہے نا اگر یہاں تک پانی آگیا تو سمجھ لیئے بہا فرید صاحب کو چلہ جائے اور نیچے کا جو ہے وہاں پہ تھوڑا بہت پانی انٹر ہو جاتا ہے اسکونے سے اسکونے تک پورا لبا لبا ہے گیا سبان اللہ سرکار کی آمد ہے ربیشہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے میں پانی دھوم مچا دی پانی نے پوری جتنے مسجدوں کے کوئے بغیرہ تھے وہی بھی almost full ہو چکے ہیں دیکھو نار پانی کتنا اچھا جھرنے بہ رہے تھے وہاں سے بہ رہا تھا جھرنہ اس کورنر کے انٹر میں سے جھرنہ بہ رہا تھا جو پہلا ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھو سکرین کپن میں تھوڑا لگا رہا ہوں وہ ویڈیو دیکھو آپ نے ویڈیو کی کتنا پانی اس ٹیم پہ تھا اور ابھی کتنا پانی ہو چکا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے رب العزت اللہ رب العزت نے اپنی نعمت ہم کو دی تو کچھ باتیں ہیں نا آپ سے کہیں اس مسئلے کے اپر میں لے کے شیئر کرنا ویڈیو اگر اچھا لگے تو درباد قریب نواز کا منظر بھی آپ کو دکھایا انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور اگر ویڈیوز میں انشاءاللہ بنانے کو شکر ہوں اور سفر جو ہمارا رہے گا آگے کا وہ ہم کنٹینیو کریں گے کوئی کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسا آپ کو ہمارا اور سفر لگا اور اس ٹائپ کے سفر میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ساؤت کا بھی ارادہ ہے منصور بھائی کو دیکھا تھا اور ہم انشاءاللہ ساؤت سائیڈ بھی جو کئی بھارگاہیں ہیں اس طرف میں بھی وہاں کے بھی ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہے اللہ ہم سے اپنا کام لینا چاہے کب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں کب ہم ویڈیو شوٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ زیادت کراتے ہیں اب ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دعا میں یاد رکھو ابھی کے لئے اللہ حافظ امان اللہ